اللہ حاق قسم ہے وہی کی قرموں کی واللیلی دا سجا قسم ہے وہی کے رک جانے کی وہی کی قرموں کی قسم وہی کے رک جانے کی قسم بات سمجھ میں نہیں آئی میرا رب بتانا چاہتا ہے میرے بندے میں نے دو روشنیاں تجھے دی زندگی گلارنے کے لیے ایک آنکھ کی روشنی دوسری عقل کی روشنی یاد رب آنکھ کی روشنی کے لیے آنکھ سکس پائیس سکس کیوں نہ ہو جب تک کارچی روشنی نہیں ہوگی آنکھ نہیں دیکھ سکتی آنکھ کو کچھ نظر نہیں آئے گا خارجی روشنی ہوگی آنکھ دیکھنے کی جس طرح خارجی روشنی کی آنکھ محتاج ہے اس طرح انسان عقل کی کتنی ملندیوں پر کیوں نہ ہو جب تک اسے وحی کی روشنی نہیں ملے گی وہ اللہ اس کے رسول کو پہچان نہیں سکتا وحی کی عقل محدود ہے عقل محدود ہے دروازے پہ ناکھ ہوا انسانی عقل کہنے لگی کوئی ہے لیکن بتا نہیں سکتی کون ہے یا دستک دینے والا خود بولے میں فلاں ہو یا تیسرا بتائے یہ فلاں ہے جو اسے بھی دیکھ رہا ہو جو تجھے بھی بتا رہا ہو دو ہی راستے ہیں اس طرح دو ہی راستے ہیں اسی طرح جب انسانی عقل نے بلند و بالا آسمانوں کو دیکھا سورج کو دہتا ہوا دیکھا چان کو چمکتا ہوا دیکھا ستاروں کو جگمکاتا ہوا دیکھا بابا کو مہتا ہوا دیکھا انادل کو چہتا ہوا دیکھا سبزے کو لہتا ہوا دیکھا دریاؤں کو پہتا ہوا دیکھا سمندروں کو موجزن دیکھا سبا کی لکافوں کو دیکھا سرسر کی شومیوں کو دیکھا دن کے مجالے کو دیکھا راہ کی ظلفوں کی سیاہی کو دیکھا انسانی عقل بول پڑی کوئی ہے انسانی عقل بول پڑی کوئی ہے کون ہے کون ہے پیچھے بیٹھنے والا کہنے لگا میں بولا تیرا چوٹا سر دل پھٹ جائے گا تو میری آواز کا تحمل نہیں کر سکتا تیری آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی اس لیے تیسرے کا انتخاب کیا جو اسے بھی دیکھ رہا تھا اور تجھے بھی بتا رہا تھا وہ پیرا اللہ ہے